اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں مہمیر اور بات کرتے ہیں جی ہم اپنی چاچی جی کی تو جی میری ویڈیوز نہیں آرہی تھی کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی گھر میں اور نیٹی شو بھی چل رہا تھا کچھ گھر میں بیزی تھی جیسے کہ بکرائی آنے والی ہے تو بس اسی کی تیاریوں میں تھوڑا بیزی تھی تو اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تو جی بات کرتے ہیں ہم اپنی چاچی جی کی ہم اپنی کیا ان کو اپنا کیا بولنا ناسور بنتی جا رہی ہیں پبلک کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بات کہ یہ ناسور بنتی جا رہی ہیں ان کو شرم غیرت تو کچھ ہے نہیں کہ ان کی وجہ سے دو مذہبوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یار کہ ہمارے اللہ پاک کو اللہ تعالی کو بھی اب تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم برا بولیں گے ایسا کر کے لوگ بول رہے ہیں میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی تو مطلب کسی کی ویڈیو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی میں پر آج نہ میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں اور نہ یہ میحول میتہ بھائی میں تو نام لے کر ہی بات کروں گی کہ میحول میتہ بھائی میں ان کو آج بھی میحول میتہ بھائی ہی بولوں گی بھائی آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ کے پاؤں پکڑ کے میری گزارش ہے میرے بھائی آپ سے کہ آپ بہت اچھے انسانوں اور آپ کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن بھائی خدا رہا آپ کو اللہ کا اللہ کا واسطہ یا آپ جس بھگوان کو اپنے مانتے ہونا تو آپ کو ان کا واسطہ کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پلیز برا مت بولنا کبھی کبھی نہیں بولنا بلکہ اگر کوئی دوسرا بولے تو بھائی آپ ایک بہت بہت اچھے انسان ہو تو خدا رہا آپ ان کو منع کرنا کیونکہ دیکھئے یہ چاچی کی وجہ سے یہ چاچی اب نہیں صدر رہی تو اس کو کون اچھا بول رہا ہے آپ خود بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں اس کے آٹھ لاکھ سبکرائبر ہیں پر ان کو دیکھنے والا کون ہے گنے چونے ہزاروں میں ان کے خالی ویوز آتے ہیں آٹھ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار یا پچاس ہزار رکھ لو کہ بس ان کے اتنے ہی ویوز آ رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں اور وہ بھی دیکھنے والے نا وہ بھی دیکھنے والے کوئی اور نہیں وہ آپ اور مجھ جیسے ہی بہن بھائی ہیں چاہے وہ میرے ہندو بہن بھائی ہوں چاہے وہ میرے مسلم بہن بھائی ہوں وہ آپ اور مجھ جیسے ہی بہن بھائی ہیں جو ان کو نہ پسند کرتے ہیں باقی جو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کا چینل ان کی ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں اور یہ کتے کی دم سے بھی نہیں پیدا ہوئی یہ نا مطلب کتے کی دم کو بولتے ہیں کہ سو سال بھی نالی میں رکھو تو وہ ٹیڑی کی ٹیڑی نکلتی ہے پر میں بولتی ہوں کہ کتے کی دھوم بھی شاید ایک وقت میں وہ سیدھی ہو سکتی ہے پر یہ چاچی جو ہے نا یہ چاچی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی کبھی نہیں سودھر سکتی تو خدارہ بھائی آپ ایسی گلتی کبھی مت کرنا اور آپ اگر اون کیمرا مافی نہیں بھی مانگ رہے ہو تو نہ مانگو میرے بھائی آپ اپنے بھگوان کے آگے کھڑے ہو کر آپ یہ بات مافی آپ اپنے بھگوان کے سامنے بھی مانگ سکتے ہو میرے بھائی اور سب سے بڑی بات دیکھئے ہمارے مسلم مذہب میں بھی یہ بات ہمیں نہیں سکھائی گئی کہ ہم کسی کے مذہب کو برا بولیں ٹھیک ہے اور مطلب میرا یقین ہے اس بات پہ کہ آپ کے بھی مذہب کے اندر نا آپ کے بھی ہندو مذہب میں بھی نہیں سکھائی ہوگا آپ کے کبھی بھی آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں آپ کے امی ابو نانی نانا دادی دادا انہوں نے بھی کبھی آپ کو ایسی تربیت نہیں دی ہوگی کہ آپ بیٹا کسی کو برا بولو تو بھائی پلیز آپ ایسی گلتی مت کرنا آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں میں کہ آپ ایسا ایسا مت کرنا کبھی مت کرنا اپنے ذہن میں بھی کبھی نہیں لانا آپ چاچی کو گالیاں دیتے ہو آپ دو کیونکہ یہ گالیوں والے کام کر رہی ہیں نا ورنہ یوٹیوب پہ اور اور بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ بڑے بڑے ان کے چینل ہیں مطلب ملینز میں ان کے سبسکرائبر ہیں ملینز میں ان کے ویوز ہیں پر کبھی بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یا کسی بھگوان کے لیے یا کوئی سکھ کے مذہب کے لیے یا کسی عیسائی کے مذہب کے لیے کوئی برا نہیں بولتا لیکن یہ چاچی اور اس کا بیٹا یہ لوگ ایک مسلم گھر میں پیدا ضرور ہوئے ہیں شاید غلطی سے پر یہ لوگ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے بھائی جب تو آپ خود سوچئے یہ دوسرے کے مذہب کو کیا چھوڑیں گے اور کیا کریں گے اور ہندو ہو یا مسلم ہو یا سیکھوں یا عیسائی ہو ٹھیک ہے یہ مذہب ہمارے بعد میں ہے بھائی پہلے ہم سب ایک انسان ہیں تو آپ انسانیت کے ناتے یہ بات سوچئے کیا کسی کے ریلیجن پر ایسے انگلی اٹھانا یا ایسے بولنا کیا یہ صحیح ہے اور مجھے امید ہے آپ سے مہل بھائی آپ سے بہت امید ہے کہ آپ اس میری بات کو سمجھیں گے اور آپ میری ویڈیو دیکھیں گے اور پلیز میرے بھائی آپ ایسی گلتی مت کرنا آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ خدا رہا ہے سامت کیجئے گا آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے اب بھی ویڈیو آپ کی دیکھی پر آپ نے بولا کہ آپ کی ویڈیو وہ ٹیلیٹ ہو گئی میں نے نہیں دیکھی آپ کی وہ ویڈیو مجھے صرف لوگوں کے کچھ لوگوں نے مجھے ڈی ایم کر کے بولا اور ہیما چلی کی اور آئیشہ کی اور اور لوگوں کی میں نے جرس ویڈیو دیکھی تو اس سے مجھے ہوا کیار مہل بھائی نے ایسا بولا ہے جب سے آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی میں مہل بھائی تو خدا رہا آپ ایسی گلتی مت کیجئے گا اور بات کرتے ہیں اب اپنی صرف اس کی چاچی کی تو یہ چاچی جی ابھی بول رہی تھی کہ میرے کو بھی بہت بولنا آتا ہے جب میں کس پہ ٹک ٹاک پڑتی تب مجھے لوگوں نے ٹرول کیا جب میں انسٹرہ پہ آئی پھر میں یوٹیوب پہ آئی تو مطلب ہر جگہ آپ گو کھانے آ گئی اور اب میں بھی بولوں گی آپ نے یہ بولا ہے نا تو بھائی کیوں گو دبا کے بیٹھی بھی ہو موہ میں ہم نے بولا ہے کیا کہ گو کھا کر بیٹھو کیوں گو کھا کر بیٹھی بھی ہو بولو جس کو جو دل کرتا ہے آپ کا آپ بولو نا اور آپ کی وجہ سے کہیں چلو بھر کوئی ڈوگی کا سوسو ملے نا تو اس میں ڈوب کے مر جانا پانی جیسی پاک چیز کو بھی نپاک مت کرنا کہ اس میں ڈوب کے مرو کوئی ڈوگی کا سوسو ملے نا وہ ٹپ بھر کے لینا اور اس میں سانس گھوٹ کے اپنی مر جانا آپ اتنی بڑی ناسور بن چکی ہو آپ کو شرم غیرہ جو ہے نا وہ چھو کر بھی نہیں گزریے کہ میں کیا کر رہی ہوں اپنا دین خراب کر رہی ہوں اپنا ایوان خراب کر رہی ہوں سانسور کے جو مزار پر میں خواجہ پر پہنچ رہی ہوں خواجہ کی درگاہ پر پہنچ رہی ہوں اپنے لڑکے جھٹکے دکھانے کے لیے پہنچتی ہو کون سا عبادت کے لیے پہنچتی ہو یا کون سا وہاں پہ کچھ صدقہ خرات کرنے کے لیے پہنچتی ہو یا وہاں پہ کوئی لنگر نیاز کرنے پہنچتی ہو اپنے لڑکے جھٹکے دکھاتی ہو اور کرتی کیا ہوں وہاں جا کر یا نئے سے نئے جو ہے نا لوگوں کو فساتی ہو میں نے اکیلے پالا ہے اپنے بچے اور اپنے اپنے بچوں کو میں یہاں سے یہاں لائی ہوں تو یہ بھی بتا ہو کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر اجار کے اپنے بچوں کو یہاں سے یہاں لے کر آئی ہو آپ اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ جو ہے نا بہت اچھا نیک کام کر کے بہت ایک گھر میں رہ کر آپ نے ہاؤس وائب والی زندگی گزار کے آپ لے رہ کر آئی ہو اور اپنے بچوں کو زندگی گزروائی ہو آپ نے کچھ ایسا اچھے کام کر کے زندگی نہیں گزاری ہو آپ نے جسٹ اپنے بچوں کو لوگوں کے گھر برباد کرے لوگوں کو لوٹا گھسوٹا اسپیشلی لوگوں کے گھر کے مردوں کو لوٹا گھسوٹا کیونکہ آپ کا مرد بھی نہ تو آپ کا گزارہ ہی نہیں ہے نا ہے نا آپ تو ہو اس نسل میں سے کہ آپ کا مرد بغیر تو غزارہ نہیں اور مرد بھی آپ کو جو ہے نا وہ رنگ برنگی مرد چاہیے ہوتے ہیں روزانہ نائے سے نائے مرد چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس وجہ سے اپنے بچوں کو یہاں سے یہاں تک لے کر آئی ہو اگر لاتی نہ اپنی محنت کی اب بھلے لوگوں کے گھر کا جھاڑو پوچا برطن کرتی اپنے بچوں کو وہ محنت کی روٹی کھلا کے چٹنی روٹی کھلا کے یہاں تک پہنچتی تو ہم بھی بولتے آپ کو اپیشیٹ کرتے اور بولتے کہ ہاں بھائی چاچی نے چاچی سے سیکھو کچھ آپ کی سیکھ آپ کی سیکھ تو کوئی کتا بھی نہ لے آپ کی سیکھ تو کوئی انسان لینا تو بڑی دور کی بات ہے آپ کی سیکھ تو کوئی کتا بھی نہیں لے گا اور لینی بھی نہیں چاہیے بھائی جیسی آپ کی سیکھے وہ آپ ہی کو مبارک یا آپ کے نا بچوں کو مبارک ہو تو فرنس آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسے لگی تو ہو سکے تو یار ویڈیو فل ووچ کر لیے گا اور اسپیشلی میہول بھائی تو ایک بار پھر آپ کو بولوں گی میہول بھائی پلیز 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 آپ ایسی گلتی مت کرنا میرے بھائی آپ بہت اچھے انسان ہو آپ کو جو بولنا ہے چاتھی کو بولنا پر ایسے مت بولنا میرے بھائی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی